بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دید دوستو آپ سب کو ناک ٹی بی فور پا خوش شاندید میرے دید دوستو چند دن ہم خیالی طور پر سلام آباد میں گزار کر جیسے ہی واپس اپنے شہر میں آئے شہر میں آتے ہی جو اپنے شہر کی خوشبو تھی اور اپنے شہر کی زندگی کا احساس بہت ہی زیادہ محسوس کرتے ایک جاندار برپور شہر اپنا مزاج اور اپنی حصے مزاق رکھتے ہوئے چمکتی دمکتی سخافت کہ سنگ سنگ چلتا رہا سلام آباد میں ہمارا جو چند روز پراؤ رہا دنوں میں بہت سے اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی ان لوگوں میں کچھ اہم بھی تھے کچھ ہماری طرح گیر اہم بھی تھے وہ چند جو خود کو نہائے تھی ملندہ بالہ بھی سمجھتے رہے ان سے بھی ملاقات ہوئی ان کی اس ملاقات وہ پچھلے گزرے ہوئے وقتوں میں ملاقات میں کوئی فرق نہیں ہایا ایک خانِ عظم اپنے طرح سے چلا گیا اور اس کی جگہ ایک اور برادرانے کلاں آن بیٹھا میرے خیال میں تب بھی حکومت کی رفتار میں نہ کوئی تیزی تھی نہ کوئی پھرتی تھی وہیں تھنڈی تھار والی کفیت جو گزرے ہوئے دنوں میں محسوس اور نظر ہوتی آ رہی اگر کوئی یہ بتا رہا ہوتا جو موجودہ آنے والے حکمران ہیں انہوں نے اسلام آباد جا کر کام کی ایسی سپیڈ لکھا دی جب ہم نے جا کر ادھر دیکھا ہمیں تو بلکل ویسے ہی لگا جو جانے والی حکومت کے دور میں تھا مگر ہم نے اس کے برعکس یہ محسوس کیا موجودہ حکمران تیزی تاری سے کام کرنے سے آ رہی ہیں اور وہ جو اپنے صوبہ میں تیزی تاری کے ماہر گینے جاتے تھے وہ ایک صوبہ چاہیے ایک مفاق ہے ابھی وہ انہائیتی موشی کے ساتھ یہ نظر بار کر دیکھ رہے ہیں اور پھر اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش ہی کرتے ہیں اور جیسے ہی انہوں نے کوئی فیصلہ کیا پھر آپ کیسے رنگ میں انہیں دیکھیں گے وہ سپیٹ پنجاب کی جگہ سپیٹ پاکستان ہو جائے گی مگر اس وقت سلام آباد کے درو دوار اس وقت یہ مصوخ قرار رہے ہیں جیسے آنے والوں کو سلام آباد پرکھ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے یہ ہماری میدوں پر اتریں گے یا نہیں اتریں گے اور دار الخلافہ بھی یہ توڑ کر رہا ہے یہ آنے والے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور جو موجودہ حکومت میں وزراء شامل ہیں وہ بڑے تھنڈے مزاج سے پکے پیروں بیٹھے ہوئے ہیں نہ ہی وہ یہ محسوس ہونے دیتے ہیں مگر انہیں اس پاس کا نہائی تھی جگرم جوشی سے اندازہ ہے لانے والوں نے ان کا بڑے خلوص کے ساتھ بہت چٹھا رکھا ہے اور ان کو سمجھنے میں دیکھنے میں اور پرکھنے میں یہ سامنے نظر آ رکھا ہے کہ انہیں جانے کی کوئی خاص فکر نہیں اور یہ یقین کی حد تک درست سمجھ رہے ہیں کہ برپور طاقتیں ماری پشت پر کھڑی ہیں اور مارے ساتھ کھڑی ہیں مگر آنے والے وقت کے کہ زمانے میں کچھ خد و خال سامنے آنے شروع ہو چکے ہیں اور ان کے نتائج کے مطابق گیر محسوس انداز میں یہ کہ بلاول بٹو کو اب سرکاری سطح پر ایستا ایستا اگلے وزیراعظم کی تربیت کی جا رکھی ہے بلکہ وہ تربیت حاصل کار چکنے پر بڑا تیز و تند ہے کیونکہ اس نے دو یا تین ماہ کی وزارت خارجہ میں ایسے ایسے حیرت انگیز قوم کو اور ریاست کو ایسے نتائج دیئے جس سے تاکتوار خرکے بھی اور ریاست بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس نوجوان پر انویسٹ کیا جائے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ادریئے ہی پاکستان کو دندہ و تبیندہ رکھنا ہو اور یوں یہ محسوس ہو رہا ہے آنے والا وقت اور اتدار اور بلاور بٹو کے سر پر تاج بیٹھنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سیاسی آئیکون اسفل زرداری دہائی تیمہارت اور سموینداری کے ساتھ ایسے سیاسے پتے کھیل رہا ہے اور ایسے حکمتی عملی کو اپنی مجزی کے مطابق کامیابی کی رہیں دکھا رہا ہے اور ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے مرکزی حکومت کے علاوہ سندھ کی حکومت بھی ایک بار پاکستان پیپرز پارٹی کے حوالے کرنی پڑے گی یا اس کا وعدہ ہو چکا ہے سب سے حیرت انگیز بات پنجام میں بھی پیپرز پارٹی کو وخی مقام دروانے کی کوشش ہو رہی ہے جو دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے تھا مگر جب دوہزار تیرہ کے الیکشن میں پاکستان پیپرز پارٹی کا انجام سامنے آیا اور تجزیہ کرنے والے سیاسی ماہرین کے اندازے کے مطابق مکمل طور پر پنجاب سے پاکستان پیپرز پارٹی کا سوچی سمجھی سکیم یا مرسوبے کے تحت اس کا بسترہ گول کر دیا گیا اور اس کے ساتھ کوئی مانے یا نہ مانے آنے والے پانچ سال بھی پنجاب میں مرسول ملیک نون ہی کا دور دورہ ہونے والا ہے یوں سمجھیے پنجاب پھر شباز شریف اور حمزہ شریف کی جیپ میں نظر آ رہا ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہو آنے والے الیکشن میں طریقہ انصاف جو اس وقت ملک کی طریقی طور پر پپولر جماعت ہے کہ اس کے ووٹر بھی ایسی قیامت اڑا دیں گے اور دوبارہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی میرے دید دوستو اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو ہم اس مضبون کے دوسرے حصے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان کی سیاست سے اور پنجاب کی سیاست سے پاکستان طریقہ انصاف کا بستر گول ہو رہا ہے یہ ہم دوسرے حصے میں بڑی وضاحت سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے اب بات پنجاب کی ہو رہی تھی اور پیپرس پارٹی کی ہو رہی تھی میرے دید دوستو آنے والے لیکشن میں ہمارے باخوبر ذرائع کے مطابق یا مختلف مہمانوں سے دوستوں سے بات کرتے اور سمجھتے ہوئے میں یہ محسوس ہو رہا ہے پنجاب میں پاکستان پیپرس پارٹی کو ساٹھ سے نویل سیٹیں تک دروانے کی کوشش کی جائے گی اگر پیپرس پارٹی خود لڑ کر زیادہ سیٹیں جی سکتی ہے تو پھر اس کی حمد میرے دید دوستو اس وقت سلام آباس کی خلاوں میں یہ باتیں ہر انسان کے ذہن کے اوپر دسکت دے رہی ہیں کہ موجودہ حالات میں پاکستان کس طرف جا رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں بلکے آنے والے سالوں میں پاکستان کا نیا پرائم منسٹر دل افکار بلاو علی بٹو ہوگا اتدار کہوں ماں اس کے سر پر بیٹھے گا میرے دید دوستو یہ تھا ہمارا پیلے مضمون اگر آپ کو ہمارا یہ مضمون پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا دارے خیال کرتے ہوگے لاک ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ باری تاتا پتاتا ویڈیو آپ تاک پہنچی رہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو موسیقی موسیقی